السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹوپیک ہے امپورٹنٹس آب اکاوستکس پریویئس ٹوپیکس میں ہم نے چیزیں پڑھیں تھی آگے ہی اسے کنٹینیو کریں گے اب اکاوستکس کی بیسیکلی ڈیفنیشن یہ ہے تیکنیک اور میتھرد یوز تو ابزورف انڈیزاریبل ساؤنڈ بائی سوفٹ اینڈ پورس سرفیز اس کا اکاوستک پروٹیکشن بیسیکلی ان ایریاز میں یا ان جگہوں پہ یا ان انسٹرومنٹ پہ جہاں پہ آپ ساؤنڈ کو کیا کرنا چاہتے ہیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ایک لیول میں لانا چاہتے ہیں یا انڈیزاریبل ساؤنڈ ایسا ساؤنڈ جسے آپ سننا نہیں چاہتے جو ایک دم سے خرابی پیدا کرتا ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لئے یا ابزورف کرنے کے لئے جو میٹیریل یوز ہوتا ہے اکاوستک میٹیریل بیسیکلی کہا جاتا ہے جو سوفٹ اور ایر ریگلر میٹیریل ہوتا ہے یعنی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر جگہ ہماری ریکوائرمنٹ ساؤنڈ کو ابزورف کرنا یا ساؤنڈ کو ریڈیوز کرنا نہیں ہوتی یا نوائس کو ریڈیوز کرنا نہیں ہوتی سم ٹائم سم پلیسز پہ ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آواز زیادہ سے زیادہ دور تک جائے میسے سارا چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے اگر ہماری ریکوائرمنٹ نوائس کو کنٹرول کرنا ہے تو ہم اکاوسٹک میٹیریل یوز کریں گے یعنی سوفٹ اور ایر ریگلر میٹیریل ایر ریگلر میٹیریل ایر ریگلر سرفیس ایسا ہوتا ہے کہ ایک پلین سرفیس ہوتا ہے فلیٹ سیدھا ایر ریگلر ہوتا ہے کہیں سے باہر آیا ہوا کہیں سے اندر دبا ہوا کہیں سے رف سا مطلب خردرہ جسے آسان زبار میں آپ کہا سکتے ہیں وہ ایر ریگلر آپ کا سرفیس ہے تو اس پہ جب ساونڈ انرجی لگے گی انرجی اس پہ جائے گی تو وہ زیادہ سے زیادہ اس میں ابزورف ہوتی جائے گی لیکن آپ دیکھیں ہمیں ریفلیکشن کہاں پہ ریکوائرٹ ہوتی ہے جہاں پہ کلاس روم وغیرہ بنانے ہو یا یہاں پہ ٹھیٹر ہال وغیرہ ہو لیکچر ہال ہو یا اس طرح کی جو پلیسیز ہوتے ہیں بیسیکلی آپ کے اٹیٹوریمز ہوتے ہیں ان پہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آواز جو ہیں زیادہ سے زیادہ دور تک جائے جیسے لیکچر ہال آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی فرنٹ سیریز جو ہوتی ہیں وہ ڈاؤن ہوتی ہیں جو بیک سیٹس ہوتی ہیں آخری والی جو سیٹیں ہوتی ہیں وہ انچی ہوتی ہیں ان کا ایک پرپس یہ ہوتا ہے تاکہ سب بچوں کو بورٹ جو ہے نظر آسکے اب اس کے علاوہ یہ جو ٹھیٹر ہال اور یہ جو لیکچر ہال بنائے جاتے ہیں یہ کرو شیپ میں بنائے جاتے ہیں جیسے آپ کو یہاں ڈائیگرام میں نظر آ رہے ہیں 11.11 میں یہ کرو فرم میں اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جب جو آپ کا ہوسٹ ہو جو بولنے والا ہو یا جو ٹیچر ہو جب وہ بات کرے تو اس کی آواز جو ہے ریفلیکٹ ہو کر انڈ والے بچے تک یا انڈ والے سٹوڈنٹ تک یا انڈ چیر پہ جو بندہ بیٹھا ہے اس تک جائے اس کے علاوہ اسی طرح کے جو جو سورس آف ساؤنڈ ہے یا جو بولنے والا ہے اس کی آواز جب بیک پہ جا کے ٹکرائے روم سے یا ہال سے تو وہ ریفلیکٹ بیک ہو کے واپس آگے آ جائے تاکہ اگین سب اسے سن سکیں تو بیسیکل یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں ریکوائرمنٹس کیا ہیں اگر ہماری ریکوائرمنٹس نوائز کو کنٹرول کرنا ہے تو ہم اکاوسٹک میٹیریل یوز کریں گے جو ارائگلر اور سوفٹ ہوگا ان کیس ہمیں زیادہ زیادہ اپنی آواز کو انہینس کرنا ہے بڑھانا ہے تو ہم ریفلیکشن کے لیے سخت میٹیریل یوز کریں گے یعنی جو سرفیس بنائیں گے وہ ہمارا سٹریٹ ہوگا کرو پات میں ہوگا اس پہ کوئی چیز ابزورپ نہیں ہو سکے گی اب نیچے یہ ڈائیگرام ہے ریفلیکشن کی ریفلیکشن رائفریکشن ڈائفریکشن یہ تینوں ہم نے لاسٹ چپٹر میں پڑھا تھا ریپل ٹینک میں اب اس میں ایک چیز ایکسٹرا انکلوڈ ہے وہ ہے ابزورپشن اسے ہم دیکھیں گے اب ریفلیکشن بیسکل ہم نے کیا پڑھتے دیفنیشن کہ ویو جو ہے ایک میڈیم سے آئے دوسرے میڈیم سے ٹکرائے اور واپس پہلے میڈیم میں ریفلیکٹ بیک ہو جائے بنچ بیک ہو جائے تو ہم کہتے تھے یہ ریفلیکشن کا پروسیس ہے ریفریکشن بیسکل ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک میڈیم سے ویو آئے اور وہ دوسرے میڈیم میں انٹر ہو جائے تو ہم کہتے تھے یہ ریفریکشن ہے ڈائفریکشن ہم نے کہا تھا کہ جو ویو ہے ایک میڈیم سے آئے اور دوسرے میڈیم میں انٹر ہو اور بائنڈ ہو جائے مذہب جیسے آپ کو یہ ڈائیگرام 3 میں نظر آیا جہاں پہ ڈائفریکشن لکھا ہے بائنڈنگ کی جو ویو تھی اسے ہم کہتے تھے یہ ڈائفریکشن ہو گئی ابزورٹشن کیا ہے بیسکلی کہ ایک میڈیم سے ایک ویو آتی ہے دوسرے میڈیم سے ٹکراتی ہے اور اسی میں جلد ہو جاتی ہے تو اسے اب ابزورٹشن کہیں گے تو بیسکلی یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ ٹھیٹر ہال وغیرہ لیکچر ہال وغیرہ بناتے ہو جو دیواریں وغیرہ یوز کی جاتی ہیں وہ بیسکلی ہارڈ میٹیریل کی یوز کی جاتی ہیں جمیز جو آپ سولیڈ یوز کر رہے ہیں اس کے اندر جو ایٹمز ہوں گے وہ سٹرونگلی ایک دوسرے کے کیا ہوں گے کلوز ہوں گے باؤنڈ ہوں گے تو وہاں سے بیسکلی آواز آپ کی ریفلیکٹ بیک کرے گی تو پوری کلاس یا پورے ہال میں گھوم سکے گی اور ریفریکشن بیسکلی کیا ہے ایسا ایک میٹیریل جس میں آپ کا کیا ہورہ ہے کہ ایک میڈیم سے ویو آ رہی ہے اور دوسرے میڈیم میں انٹر ہو رہی ہے تو آپ کی جو یہ ویو ہے ساؤنڈ کی یہ کیا کر رہی ہے بیسکلی ریفریکشن کر رہی ہے ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں انٹر ہو گئی جیسے آپ روم میں بیٹھے ہوتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ ایک روم میں اگر آپ بات کرو تو ساتھ والے روم میں آواز نہیں جاتی ہے کیونکہ جو دیواریں ہیں یہ کیا ہیں سخت ہیں تو یہ بیسکلی کیا کر رہی ہیں آپ کو بتا ہے وہ material اتنا آپ کا hard نہیں ہوتا وہ basically آپ کا acoustic material ہے porous ہے تو تب آپ جب بات کریں گے تو ساتھ والے کمرے میں جو بیٹھا ہوگا اس سے بھی آواز آئے گی کیونکہ دیوار جو ہے وہ لگڑی کی ہوگی یا گتے کی ہوگی تو یہاں پر basically reflection ہو جائے گی اور diffraction کیا ہے کہ اگر دیوار میں hall ہو یا پھر کھڑکی لگی ہو تو ایک کمرے میں آپ بات کریں گے تو اس کھڑکی سے یا اس hall سے یا اس سراغ سے کیا ہوگی آواز دوسرے کمرے میں bind ہو کے جیسے diagram 3 جو diffraction کیے اس طرح اس کا room میں بھی چلی جائے گی اور absorption کیا ہے کہ ایک ایسا material ہو کہ آپ بات کریں تو اس دیوار آپ کی اتنی نرم ہو ایسے آپ نے material سے use کی ہو کہ جیسے آپ سمجھ لیں لگڑی جب بہت خراب ہو جاتی ہے جب بھوسہ ایک قسم کا بن جاتا ہے تو اس میں وہ کیا ہو absorb ہونا شروع ہو جائے آواز تو یہ basically absorption ہو جائے گا یہی آپ کا چھوٹا تھا topic تھا آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اب آپ کا ہے home work last time میں نے آپ کو 9 question دیئے تھے short question answer کے اب next 9 جو ہے یہ آپ کا home work ہے 11.10 سے لے کر 11.18 تا اب اس میں پہلا ہے what are the units of the loudness loudness کی unit کیا ہے یہ ہم نے previous topic پڑھے تھے اس پر لکھے ہوئے ہیں why do we use longitudinal logarithm scale کہ ہم logarithm scale to describe the range of the sound intensity کیوں use کرتے ہیں یہ بھی آپ نے long topic میں دیکھنا ہے آپ کو وہاں پہ answer اس کا available ہوگا what is the difference between the frequency and pitch frequency اور pitch میں different کیا ہے describe their relation graphical ان کا graphical relation آپ نے بتانا ہے یہ سارے جو یہ short questions long میں ہم نے cover کیے ہوئے ہیں جو آپ کو نہ ملے آپ بتائیے گا میں آپ کو کرا دوں گا تو یہیں basically آج آپ کا topic اور یہ آپ کا home work ہے آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا take care in Allah آپ حافظ thank you آپ حافظ آپ